وہ غریب دیار ہے یہ زمین گمبد آسمان یہ زمین گمبد آسمان تیری بے کسی پہ نسار ہے تجھے کیوں نہ روئے ہمارا دل کہاں تجھے کو قبر کی جاں ملی ہے وطن سے دور لہد تری نہ نبی کا روزہ مہتسل نہ قریب ماں کا مزار ہے تجھے کیوں نہ روئے ہمارا دل تیرے ایک دل پہ ہزار غم تجھے ہر قدم پہ نیا عالم نہ وطن میں تجھے کو سکون تھا نہ وطن میں تجھے کو سکون تھا نہ سفر میں تجھے کو قرار ہے تجھے کیوں نہ روئے ہمارا دل تو شہید ہے تو غریب ہے تیری داستہ بھی عجیب ہے تو عزیز ہے ہمیں اس قدر تو عزیز ہے ہمیں اس قدر کہ دلوں میں تیرا مزار ہے تجھے کیوں نہ روئے ہمارا دل تو کچھے سی شان سے سو گیا کہ جہاں کو تو نے جگا دیا تیری موت اصل ہے زندگی تیری موت اصل ہے زندگی تیری اس خضا میں بہار ہے تجھے کیوں نہ روئے ہمارا دل تہتے غتوں نے جو جان دی تیری شان سب پہ آیا ہوئی تجھے اہل دل نے سمجھ لیا تجھے اہل دل نے سمجھ لیا تجھے بلند وقار ہے تجھے کیوں نہ روئے ہمارا دل تیری یاد ہے میری زندگی تیرا ذکر ہے میری بندگی میرے عشق میں تیری شکل ہے میرے عشق میں تیری شکل ہے تیرے غم سے دل کو قرار ہے تجھے کیوں نہ روئے ہمارا دل شب و روز اے شہنیک خون ہے نگاہ لطف کی آرزو شب و روز اے شہنیک خون ہے نگاہ لطف کی آرزو اہزار جاؤ ہزار دل اہزار جاؤ ہزار دل یہ نسار تجھ پہ نسار ہے تجھے کیوں نہ روئے ہمارا دل کہ تو وہ غریب دیار ہے شب و روز اے شکل ہے جیسا کہ آپ ازار جانتے ہیں کہ آج کے مجلس کو فتح فرمائیں گے ڈاکٹر شفیق حدر صاحب قبلہ اور بعد مجلس شبیہ تابوت جناب امام ادن ربزین اس طرح برامد ہوگی شبیہ تابوت انجمن سجادیہ برامد کرے گی یہاں پر نوہ خانی کرے گی اور پھر تابوت کو لے کر امام بارگاہ تک جائے گی وہاں پر انجمن سجادیہ کی نوہ خانی کے بعد انجمن نسل مومنین انجمن حاشمیہ اور انجمن عابدیہ نوہ خانی ماتم کرے گی سلوات پڑھیں آپ حضرت چارمی سے کیا دو تضمین ملازع فرمائیں کہ ایک دن ہم لیں گے بدلہ دشمن شبیر سے ایک دن ہم لیں گے بدلہ دشمن شبیر سے ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے ایک دن ہم لیں گے بدلہ دشمن شبیر سے ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے اور ہاتھ میں لے کر چلے ہیں ہم علم عباس کا ہاتھ میں لے کر چلے ہیں ہم علم عباس کا دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے ہاتھ میں لے کر چلے ہیں ہم علم عباس کا ہاتھ میں لے کر چلے ہیں ہم علم عباس کا دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے سلوات پڑھے آب ازاد جو آب ازاد پیچھے بیٹھے ہیں انچہ بزائد تھوڑا آگے آجائیں کافی جگہ ہے مومنین دور ہوتے ہیں تو پڑھنے میں بھی دکت ہوتی ہے تھوڑا قریب آجائیں سلوات پڑھے آب ازاد ایک مطرہ ہوا تھا کہ جو قصر ستم ڈھا دے وہ بیمار دکھا دو جو قصر ستم ڈھا دے وہ بیمار دکھا دو اس میں سے بچندر شاہر تمامات فرمالے کہ سو بار نہیں تم فقط ایک بار دکھا دو سو بار نہیں تم فقط ایک بار دکھا دو ظالم ہو کوئی صاحب کردار دکھا دو سو بار نہیں تم فقط ایک بار دکھا دو سو بار نہیں تم فقط ایک بار دکھا دو ظالم ہو کوئی صاحب کردار دکھا دو ظالم ہو کوئی صاحب کردار دکھا دو اور ایک پل میں جو سر طالب بیعت کا اڑا دے ایک پل میں جو سر طالب بیعت کا اڑا دے ایسی ہو کوئی صبر کی تلوار دکھا دو ایک پل میں جو سر طالب بیعت کا اڑا دے ایسی ہو کوئی صبر کی تلوار دکھا دو اور خود رب بھی جسے سیدے سجاد پکارے عابد کے سوا ہو کوئی کردار خود رب بھی جسے سیدے سجاد پکارے عابد کے سوا ہو کوئی کردار دکھا دو جو شام کے دربار میں عابد نے دیا ہے جو شام کے دربار میں عابد نے دیا ہے خدبہ ہو کوئی ایسا اثر دار دکھا دو جو شام کے دربار میں عابد نے دیا ہے خدبہ ہو کوئی ایسا اثر دار دکھا دو اور رکھتا ہے جو شبیر کے قاتل سے محبت رکھتا ہے جو شبیر کے قاتل سے محبت جوزک کی اسے گرمی بازار دکھا دو رکھتا ہے جو شبیر کے قاتل سے محبت دوزک کی اسے گرمیے بازار دکھا دو جو گردش دورہ تمہیں آ کے ستائے جو گردش دورہ تمہیں آ کے ستائے تم نادے علی کی اسے تلوار دکھا دو جو گردی سے دورہ تمہیں آ کے ستائے تم ناد علی کی اسے تلوار دکھا دو اور پھر بعد میں سلمان پہ تم انگلی اٹھانا پھر بعد میں سلمان پہ تم انگلی اٹھانا بحلول سا تم میں ہو سمجھدار دکھا دو پھر بعد میں پھر بعد میں سلمان پہ تم انگلی اٹھانا پھر بعد میں سلمان پہ تم انگلی اٹھانا پحلول سا تم میں ہو سمجھدار دکھا دو اور ہو مورچہ خیبر کا ہو خندق کے احد ہو دکھا دو اور تم راہ نما کہتے ہو جن لوگوں کو ان کا تم راہ نمہ کہتے ہو جن لوگوں کو ان کا ہو دینِ خدا پر کوئی اپکار تم راہ نمہ کہتے ہو جن لوگوں کو ان کا ہو دینِ خدا پر کوئی اپکار دکھا دو ہو دینِ خدا پر کوئی اپکار دکھا دو اور جو بغضِ علی رکھ کے مسلمان رہا ہو جو بغضِ علی رکھ کے مسلمان رہا ہو دس بیس نہیں تم ہمیں دو چار دکھا دو جو بغضِ علی رکھ کے جو بغضِ علی رکھ کے مسلمان رہا ہو جو بغضِ علی رکھ کے مسلمان رہا ہو دس بیس نہیں تم ہمیں دو چار دکھا دو اور مانا کہ غنی تم کو میسر ہیں ہزاروں مانا کہ غنی تم کو میسر ہیں ہزاروں بوزر کی طرح ہو کوئی زردار دکھا دو بوزر کی طرح ہو کوئی زردار دکھا دو اور یہ تافیہ بدور خاص مولانا دیکھیں گے کہ پوچھے جو کبھی تم سے کوئی مذہب و مسلک پوچھے جو کبھی تم سے کوئی مذہب و مسلک تم ناد علی کا اسے آدھار دکھا دو پوچھے جو کبھی تم سے کوئی مذہب و مسلک پوچھے جو کبھی تم سے کوئی مذہب و مسلک تم نہ دے علی کا اسے آدھار دکھا دو تم نہ دے علی کا اسے آدھار دکھا دو اور دوزخ کی طرف خود ہی چلے جائیں گے دشمن دوزخ کی طرف خود ہی چلے جائیں گے دشمن جنت کا انہیں مالک و مختار دوزخ کی طرف خود ہی چلے جائیں گے دشمن جنت کا انہیں مالک و مختار دکھا دو اور یہ کافی ہوئی بدورے خاص کہ نازل ہوئی جس کے لئے قرآن کی آیت جزال نبی کوئی پریوار دکھا دو نازل ہوئی جس کے لئے قرآن کی آیت جزال نبی کوئی پریوار دکھا دو جزالِ نبی کوئی پریوار دکھا دو اور بازو کی کٹے ہاتھ سے پرچم نہیں چھوٹا کہ بازو بھی کٹے ہاتھ سے پرچم نہیں چھوٹا اب بازو بھی کٹے ہاتھ سے پرچم نہیں چھوٹا اب باز سا کوئی ہو علمدار دکھا دو بازو بھی کٹے ہاتھ سے پرچم نہیں چھوٹا اب باسہ کوئی ہو علمدار دکھا دو اور جو ایک تبسم سے ہی ظالم کو رولا دے جو ایک تبسم سے ہی ظالم کو رولا دے بے شیر کے جیسا کوئی فنکار دکھا دو جو ایک تبسم سے ہی ظالم کو رولا دے بے شیر کے جیسا کوئی فنکار دکھا دو اور مقتل بدور خاص کہ مدہِ علی یوں تو ہے دنیا میں ہزاروں مدہِ علی یوں تو ہے دنیا میں ہزاروں اتحر کی طرح جو پڑے اشار مدہِ علی یوں تو ہے دنیا میں ہزاروں مدہِ علی یوں تو ہے دنیا میں ہزاروں مدہِ علی یوں تو ہے دنیا میں ہزاروں اتحر کی طرح جو پڑے اشار دکھا دو اتحر کی طرح جو پڑے اشار دکھا دو جیسا کہ میں نے پہلے بھیلان کیا تھا کہ بعد یہ مجلی شبہ تابوت دمزادی صلی اللہ علیہ وسلم برامت ہوگی انجمن سجادیہ تابوت برامت کرے گی اور یہاں پر نوہ خانی کے بعد تابوت کو لے کر مہمبارگاہ تک جائے گی وہاں پر نوہ خانی کرے گی سجادیہ اور اس کے بعد انجمن حاشیم ناظرین مومنین اور پھر انجمن حاشیمیان نوہ خانی و ماتم کرے گی آپ پڑھیں گے آپ پڑھیں گے آپ پڑھیں گے آئیے اب مرسی اخانی کے لئے میں لئے حضر صاحب سے خدایش کر رہا ہوں اللہ 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 فاتح خیزی سے ہاتھ اپنی دھوئے سجا شب کو نہ کبھی چین سے سوئے سجا جب تک جیے ہستے نہ کسی نے دیکھا چالیس برس باپ کو روہ سجا گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آپ نہ تھا مگر حسین سے صابر کوئی ازتراب نہ تھا نمود بود بشر کیا محیط علم میں ہوا کا جب کوئی جھوکا چلا کو باپ نہ تھا فشار سے جو بچا میں ہوا زمین کو عجب صدا یہ قبر نے دی حکم ابو تو راپ نہ تھا اگر بہشت میں ہوتے نہ کاؤ سرو تسلیم تو رونے والوں کی آنکھوں کا پھر جواب نہ تھا حسین اور طلبِ آبہِ مازاللہ تمام کرتے تھے حجت سوالِ آپ نہ تھا اولی کے پائے مبارک نے وہ زیا پائی جنور حضرتِ موسیٰ کو دستیاب نہ تھا فقط حسین کے بچوں پہ بنتا پانی بہت قریب تھی وہ نئے قیتِ آب نہ تھا انی سومر بسر کر دخواک ساری میں کہیں نہ یہ کہ غلامِ ابو تو راپ نہ تھا ناسی محمد روی کے انبان مرضی ہے کہ محمد زینو لابدین دشان میں ایسی بنارس میں آپ نے یہ مرضیہ کہا جیل میں قید میں یوسفِ زائرہ تصناخا ہوں میں بز میں زندہ کے لئے شم میں شبستا ہوں میں غلمِ اشرار سے خائف نہ پریشا ہوں میں اور کی مانند غلامِ شہزیشا ہوں میں اور قید خانے میں جو ذکرِ شہدہ کرتا ہوں گھر میں فرعون کے موسیٰ کی سنا کرتا ہوں یہ وہ مدہت ہے جو تاروزِ جزا باقی ہے قید کی یاد بھی ساتھ اس کے سوا باقی ہے علمِ خالق میں جو ذکرِ شہدہ باقی ہے پھر تو یہ مدھو سے ناباد سے ناباقی ہے شہد کیوں کر نہ دمِ مرس یا خانی ہوں میں ہاں میرا نام تو باقی ہے ہاں میرا نام تو قائم ہے جو فانی ہوں میں میرے پھولوں سے ملی پھر پھولوں سے گلستان کو ملی ہے ملی آبادی مرسیا پڑھ کے ہزاروں کو جنا دلوا دی مدھتے اقتہ کشا کا ہوں جو طبعا نہ دی قید ہونے سے مجھے اور ملی آبادی ہو کے فکروں سے الگ شہ کی سنا کرتا ہوں ہاں غلامی کا کھلے بند ادا کرتا ہوں جبکہ ہوتی ہے بپا قید میں بز میں شبی شہ کے مدہ کی ہو جاتی ہے دونہ توقی دھیریٹوں کا قرینے سے لگاتے ہیں اسی ایک نیا بنتا ہے ممبر صفتِ خمِ غدی ذکرِ شبیر کی ذیفت کا قرینہ دیکھو اور کلمہ گویو میرے محراج کا زینہ دیکھو میں جو عالم میں تولہِ علی کا ہوں اسی گوریا مجھ کو ہا زندہ میں سلیمہ کا سری میرے حق میں ہے یہاں خواب پہ سونا اکسی بھو ترابی ہوں زمین ہے میری فطری جاگی بھو تتے دامن رحمت ہے یہ کونہ میرا دین تکیا ہے میرا عشق بچھاؤنا میرا میں بنا رس کے خرابے میں ہوں دلشاد و کما غمِ عہباب نہ کچھ فکرِ آیال و عطفاء ترکِ لذات ترکِ لذات سے تکلیف نفاقوں کا ملاء دال ملتی ہے غذا میں جو قناعت پہ دا ڈالتے ہیں جو بہت ظلم کے بانی پانی اور دال بھی شرم سے ہو جاتی ہے پانی پانی حال کیا کیجئے زندہ کے غذا کا تحریح باؤں میں جس نے نقاحت کی پناہ دی زنجی بھوک اڑ جاتی ہے بھوک اڑ جاتی ہے جاتے ہیں جو مطبخ میں اسی فورتِ تینَتِ بَزَّات ہے آنٹے کا خمی اور سبزیاں تلقیِ ایام کا غم کھاتی ہیں روٹیوں کا ہے جگردہ جلی جاتی ہیں یا نظرمند محبت کے جو حیمت والے سر فروشوں میں ہیں یہ خلق کے دیکھے بالے خواب پر بیٹھے ہیں کھولے ہوئے کمبل کالے ایک نظر دیکھ لے تو بھی میرے کملی والے عاشقِ آلِ محمد آلشِ آل ہیں احمد ہے در کے تولائی ہیں تیرے یوسف کے خریدار یہ سودائی ہیں مجتمع ہیں جو یہاں عاشقِ شائعِ بدنی ان میں کل ہن کے شامل ہیں شجاعت کے دنی ہے ہر ایک گوشے کے دو چار یہاں پنجتنی دل میں ہے جوشے ولا ولولے بتشکنی کیوں جگردہ نہ ہوں حقِ ولی کے بندے کچھ فراری نہیں سب ہی ہیں علی کے بندے ہو گیا قید میں ہو گیا قید میں بیمار جو یہ عبدِ حقی علفتِ زینُلِ باقی ہے یہ ادنا تاسی اس کو ہو جائے مکمل جو پہن لوں زنجی ساتھ کنبے کے کیا جائے مجھے بھی کشی اور تازیانِ بھی جو کھا ہوں تو نہ فریاد کروں غصے جب آنکھ کھلے مرہتِ سجا کروں مصحفِ منزلِ یاسینِ موبی ہیں سجا خزرِ وادی یہ عرفان و یقین ہیں سجا خاتمِ صبرِ تجم ملکِ نگین ہیں سجا چار معصوموں کو سجادہ نشین ہیں سجا خلق میں جائے سے علی ہیں شاہِ لَوْلَا کے باق خوبہو ایسے ہیں یہ پنجتنِ پاک کے باق اے زہِ منزلتِ نورِ نگاہِ شبی مانیِ حِلم کی گویاں ہیں سراباو تصریح یوں اے شاہ میں یہ توق پہن کر تشریح بن گئی کشتِ اسلام کا لنگر زنجیر یہ جو خاموش رہے موزیوں کا آدم نکلا اور ان کی زنجیر سے زنجیر کا ماتم نکلا کیوں نہ ہو خلق سے عالی ایمامِ از علی ان کے پوتے بھی علی خود بھی علی جد بھی علی وہ بھی مولا اے جہاں یہ بھی دو عالم کے ولی فرق دونوں میں یہ ات نہ کہ وہ گل یہ کلی آگے پیچھے ہیں روان دونوں یہ ایمان کے چاہم مرتضہ ماں ہے رجب کے تو یہ شابان کے چاہم مولد یوسف آزا دے علی پڑھتا ہوں وجد کا حال باہمدہ دے علی پڑھتا ہوں کبھی سلوات کبھی نہ دے علی پڑھتا ہوں یا علیہ اوکے میلا دے علی پڑھتا ہوں لو میری نظم کو سننے کو ولیہ پہنچے تب ابھی ہو گئی اللہ کے علیہ پوچھ پہنچے شامل حال جو ہر دم تھی خدا کی ٹائی ہو گیا فقر گھر آنے کا یہ فرزند سہی باپ شبیر سب بیٹا ہو تو آب اس سرچی دونوں شابان کے مولود محرم کے شہی وہ کیا کام جو دنیا میں کسی نے نہ کیا اس طرح صبر نبی اور علی نے نہ کیا گو کہ دل پر غمِ انفار اٹھائے شہینے داخِ اببغ سے علمدار اٹھائے شہینے اپنی طاقت سے سوابار اٹھائے شہینے لاشِ اکبرِ شبہ جرار اٹھائے شہینے پھر بھی موم کی نینہ تھا آب یہ معیشر دیکھیں مجمعِ عام میں زینب کو کھولے سر دیکھیں مجمع کرتا مجمع کر betray مجمع کرود مجمع کر sacr بھی مجمع کرسک جنگ فاتح فاتح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب اللہ علمین والصلاة والسلام والتحیط والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی اللہ و شمی المطلبی النبی الممجد والرسول المسدد المحمود اللہ مد ابل قاسم محمد اللہ 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 نال بیتی تیبین التاہرین المعصومین الَّذِي يَذْحَبَ اللَّهُ تاہرین 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 وَمُنْكَرِ فَضَعُ الْحِمْ تاہرین 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 اللہ علیہ وسلم شہادت کی شب ہے ابھی تک ہم سیدہ کو حسین کا پرسا اور کربلا کے شہیدوں کا پرسا دے رہے تھے آج کی مجلس کی خصوصیت دوسری ہے سیدہ اس مجلس میں بھی تشریف لائی ہے لیکن آج ان کو ان کے پوتے کا پرسا دیں گے اور ظاہر ہے ہم بیماری سے فریشان ہیں اور یہ ہمارا امام بیمار کربلا کے نام سے مشہور ہے ہے تو بیمار کربلا لیکن سب اس سے شفا مانتے ہیں میں کہا اللہ تو نہیں کہہ رہا آپ حضار اس کی تائید فرمائیں گے اور شاید میں یہی تو کہا ہے کہ لاؤ بیمار کو عابد کے شفا خانے میں کہہ دے جب سارا جہاں اس کی دوا کوئی نہیں کوئی نہیں جی عزیز آنے گرامی لہذا آج ان کا پرسا ہے کوئی تھوڑا سا فضائل پڑھ دوں امام کے قرآن کی روشنی میں تھوڑی سے گفتگو جس کے لئے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے پندرمیں سورے سورے حجر کی آخری دو آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے میرے پاس نہ موقع ہے نہ محل ہے کہ میں ان دونوں آیتوں کی مکمل طور پر وضاعت کروں یوں بھی قرآن کو ایکسپلین کرنا میرے بس کی بات نہیں بڑے بڑے نہیں کر سکتے میں کیا چیز ہوں کچھ ٹوٹی بھوٹی دوبان میں آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں عبادت کبھی ذکر ہے اور سجدے کا بھی ذکر ہے اور تذکرہ اس کا ہے جو زین العابدین ہے صرف عابد نہیں ہے عابدین میں ہونا بھی بڑی بھاری بات ہے زین العابدین ہے عبادت کی زینت ہے عابدین کی عبادت کرنے والوں کی زینت سیدو ساجدین ہے سجدہ کرنے والوں میں شمار ہو جائے یہی بہت بڑی بات ہے یہ سیدو ساجدین ہے یہ سورہ جو ہے قرآن مجید کا پندرمہ سورہ ہے اور آخر کی دو آیتیں میں نے پڑھی اٹھانوے بھی اور نینہ نوے بھی نائنٹی ایت نائنٹی نائن ترجمہ فَسَبَّ بِحَمْدِ رَبَّكَا وَقُنْ مِنَسْ سَاجدین اپنے رب کی تسبیح کرو حمد کے ساتھ اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ کیا حکم ہے اپنے رب کی تسبیح کرو اور کیسے کرو حمد کے ساتھ اس کی تعریف کے ساتھ تو عزیدان اگرامی ہم اپنے رب کی تسبیح تو کرتے ہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ ہمارا تو معمول ہے اور کرنا بھی چاہیے وہ ہے ہی ایسا کہ کائنات کی ہر شئے اس کی تسبیح کرتے ہیں اس کے لئے میں قرآن میں آیت نہیں پڑھوں گا اس وقت ملطول ہوگا ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے اور حمد کے ساتھ اس کی تعریف کے ساتھ یعنی جب سبحان اللہ کہو تو صرف زبان اللہ زبان پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ دل میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ وہ سب سے عالی ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہم بالکل عدنا ہیں ہم حقیر ہیں اور تسبیح ہم کیسے کرتے ہیں تو پھر نماز کے بعد تو ہمارا معمول ہے نا ہم نے تو سیکھ رکھا ہے بڑا ثواب بھی ہے اس کا اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ یہ کونسی تسبیح ہے یہ تسبیح ہے جناب فاطمہ زہرہ ہے اور اس کے حسنات کیا ہے میں ہی ارض کروں گا مومن کو آنے چاہیے نہیں آتا تو پہنچ لیں جی آج کے دمانے پہ گوگل پہ بھی دونیے کہ تم مل جائیں گے میں پرابر یہ چیزیں کہتا ہوں میں آتا وہ جان لیجئے لیکن پڑھئیے اچھا بیوی نے تسبیح کب پڑھی اب علماء بتلاتے ہیں دیدان ایرامی کتابوں میں ہے کہ جب ستاورہ زہرہ آسمان سے زمین کی طرف چلا اور در سیدہ تک آیا تو بیوی نے چوتیس مرتبہ اللہ اکبر کہا اور یہ ستارہ جب در فاطمہ سے چل کر در علی تک پہنچا تو آپ نے تیتیس دفعہ الحمدللہ کہا اور جب در علی سے یہ ستارہ پلٹ کر کے اپنی منزل پہنچا تو آپ نے تیتیس دفعہ سبحان اللہ کہا بیوی کے لفظ سے نکلے ہوئے کلے میں اللہ کو بہت پسند آئے یہ تسبیح فاطمہ سلام اب ایک جملہ کہنے ہو علی زانے کے لامی تسبیح پڑھا کرو تو یوں نہ پڑھا کرو تو پہ سرسری گزر جائے کتنا سیکنڈ لگتا ہے میں سیکنڈ میں بات کر رہا ہوں نہیں جانا آپ سیکنڈ میں نہیں ہونی چاہیے ہاں جب اللہ اکبر کہہ رہے ہو تو آپ یہ تصور ہونا چاہیے کہ وہ اکبر ہے اور کوئی اور نہیں بہا ہے اکبر تو اسے مانتے ہیں لیکن فلان صاحب کو دیکھا تو ان کے آگے بھی چک گئے جی پرسندن کو دیکھا تو ان کے آگے کوئی سائل حیثیت کو دیکھا تو ان کے سامنے بھی چک گئے اکبر وہ ہے اب کوئی نہیں ہے اس کے سامنے ہیں اور جب اس کی حامل کرو تو پھر اس کی حامل ہے کسی اور کی تعریف نہیں ہے اس کے سامنے اور جب سبحان اللہ کہو تو وہ سب سے بلند ہے سب سے بزرگ ہے سب سے زیادہ عظمت والا ہے اسی کا تصور رہنا چاہیے یعنی اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ یا تصویر پڑھتے ہوئے یہ صرف لقلق ہے زبانی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ زبان پر گزر رہا ہے نہیں بعد دل تک اترے تب تصویر کام آئے گی اب میں یہ کہہ گیا سمجھنا آپ کا کام ہے لیکن تصویر یوں ہی نہیں سر خرید سمجھ بوجھ کے پڑھی جائے اچھا آپ یہ سوال کر سکتے ہیں میں مختصر کر رہا ہوں آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آخر تصویر پڑھی کیوں جائے سلامات پڑھیں تو ارز کروں کیوں تصویر پڑھیں بھائی کیوں تصویر پڑھیں یہ اللہ کا ذکری تو ہے تو عزیزان اگرامی تصویر پڑھا جائے اس لیے کہ جندت مل جائے کیوں غلط کہا ہم نے غلط تو نہیں کہا ہے سواب ہے جندت ملے گی دوزخفہ بچیں گے تو کیا صرف اس کے لیے اچھا کیا اس لالچ میں تصویر پڑھنا یا کوئی بھی نیک عمل کرنا کی جندت ملے برا ہے میں نے علماء سے پوچھا ان کا نہیں لالچ میں پڑھنا برا نہیں ہے لیکن عزیزان اگرامی معاملہ کچھ اس سے بڑھ کے ہونا چاہیے یعنی اس لالچ میں پڑھا جائے کہ جندت ملے گوزہ سے بچیں گے گناہ دور ہوں گے ٹھیک ہے غلط نہیں ہے لیکن معاملہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے اچھا تو پھر کیا ہے کیوں تصویر پڑھے کائنات کی ہرشے پڑھ رہے ہیں اچھا اس لیے پڑھیں ہم بھی تو شائعی میں ہیں اشف المخلوقات ہیں تو اپنی اشرفیت کا ثبوت دیجئے چلی ہے اس لیے پڑھتے ہیں اچھا ایک بات اور ہے اس دنیا میں جس کو دیکھئے وہی پریشان نظر آتا ہے جس کو دیکھئے میں کچھ غلط کر رہا ہوں جس کو دیکھئے وہی مزمہیل ہے جس کو دیکھئے وہی بیچائن ہے جس کو دیکھئے آپ نہیں دیکھتے ہوں گے میں زیادہ دیکھتا ہوں وہی دپریشن کا شکار ہے سکول قلب نہیں ملا دل کو اتمنان نہیں حاصل ہے سب پریشان ہے عزیز آنے گرانے ہے کہ نہیں کوئی غلط کہہ رہا ہوں اچھا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو سرٹیفیکٹ مجھے لے لیجئے اچھی خاصی تعداد ہے جن کو سکون قلب نہیں حاصل ہے اور پھر تہلتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کے پاس میری فیز بھی دے دی اور فرمانے لگے ڈاکٹر صاحب کچھ لکھ دیجئے اتنی بھی اتمنانی ہے اتنی بے کائفی ہے کہ رات میں نین نہیں آتی پوری پوری رات جان جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے بھی چونکہ دوائیاں جانتے ہیں نا نسخہ تو لکھنا ہے لہذا انہوں نے کوئی دوائیاں لکھ دی کیا لکھا میں اپنی دوائیوں میں بتاتا ہوں ایکسپلین بھی کروں گا گھبرائیں گے نہیں لیکن ڈاکٹر صاحب اپنی میڈیکل سائنس پڑھانے ہم نے کوئی ٹرینکولائزر لکھ دیا ٹرینکولائزر مانکہ ٹرینکولائزر مانکہ ٹرینکولائزر مانکہ بہتا ہے کام کرنے کے شانٹ کرنے آپ کو اتمنان حاصل ہو ایسی بہت ساری ڈرگز ہیں میجر بھی ہیں اور مائنر بھی ہیں اب یہ ڈی ٹی ایلز سے ہی بتاؤں گا بتاؤں گا تو بہت معاملہ پھر میڈیکل سائنس ہو جائے گی ہم نے کوئی ٹرینکولائزر لکھ دیا تاکہ انہیں سکون مل جائے میں نے لکھ تو دیا کچھ آرام بھی ہو گیا لیکن اگر مجھ سے پوچھئے گا تو میں پوری گارنٹی کے ساتھ بتاؤں گا کہ اس سے سکون نہیں ملنے والا جی میں گارنٹی لے رہا ہوں میں میڈیکل سائنس کا آج میں ہوں جی شبہ تو نہیں ہے نا سکون نہیں ملے گا اس سے ہاں وقت ہی کچھ آرام آ سکتا ہے نہیں شاید آپ کو آ جائے سو جائے اور آگے آپ نے کہی بھی دیا کہ مجھے آرام ہو گیا لیکن جناب علی یہ سکون نہیں رہ گی جب تک کھائیں گے تب تک تو سکون ہے اور ادھر آپ نے چھوڑ دیا تو ویٹرال ڈالے لگے ویٹرال تو مجھتے ہیں کہ نہ لیجئے تو پھر خاجت ہونے لگی طلب ہونے لگی یہ سب میڈیکل سائنس کی اسطلاح نہیں ایکسپلین کرتا نہیں بتلاتا لیکن جناب یہ علاج نہیں ہے تو پھر علاج کیا ہے جی تو حکمہ سے پوچھا کہ عزیز آنِ گرامی یہ سکون قلب کا کیا علاج ہے تو انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھتے ہو سورہ راد نہیں پڑھا سورہ راد میں آیت موجود ہے اللہ بے ذکر اللہ ہے تب مئن الخلوب اللہ کا ذکر کرو قلب کو ادمنان حاصل ہوگا یہ تذبیع جو ہے یہ ذکر اللہ کا اس نے قلب کو سکون ملتا ہے لہذا پڑی جائے سلاما اللہ 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 علیہ وسلم تصویر اس لیے ہے کہ سکون حاصل بس میں مقتصد کیا تصویر پر گفتگون ہے اور پھر تصویر کے ساتھ کیا سجدہ گزاروں کے ساتھ ہو جاؤ اچھا پھر سجدہ گزاروں کے ساتھ کیوں ہو جائے وکن منص ساجدید کیا مکہلے سجدہ نہیں کر سکتے کیا انفراری سجدے کی اجازت نہیں دیتا اسلام کیا گھر میں سجدہ نہیں ہو سکتا نہیں جناب انفراری سجدہ بھی ضروری ہے گھر میں کریں سجدہ لیکن یہاں تو یہ حکم ہے کہ سجدہ گزاروں کے ساتھ ہو جاؤ دیکھو کہاں نماز جماعت ہو رہی ہے جاؤ ان کے ساتھ شامل ہو انفراری سجدہ بھی ضروری ہے لیکن استعمال بھی ہونا چاہیے اب چونکہ مسجد میں بیٹھے ہیں تو یہ تو پڑھوں گا ضرور ہے کہ آؤ مسجد میں جب معزن پکارے تو گھر میں بیٹھے نہ رہو دیکھو کہاں سجدہ گزار ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور یہی آیت کا حبیر ہے یہ سلامات پڑھ دیں آپ اور اگلی آیت مختصر کرنا ہوں عزیزان کے ہمیں ورنہ سوخنائی گفتنی بہت ہے جی وَعْبُدْ رَبَّكَ اور اپنے رب کی عبادت کرو بہت جلی اکسپینڈ کرو حَتَّى يَعْتِيَكَلْ يَقِين اپنے رب کی عبادت کرو اس وقت تک کہ جب تک کہ یقین نہ حاصل ہو جائے اچھا عزیزان اگرامی اللہ کی عبادت کرو تب تک جب تک یقین نہ حاصل ہو جائے یعنی یقین کے پہلے عبادت کرنا ہے تو یہ عبادت کیسی ہوگی بطلائیں یہ عبادت بے یقینی کی ہوگی تو کیا بے یقینی کی عبادت کی اللہ اجازت دیتا ہے جی اسلام نہیں اجازت دیتا کہ یقین نہ ہو اور آپ عبادت کریں اگر بے یقینی میں آپ عبادت کریں گے تو ایسی نماز ایسا سجدہ ایسی صلاحات مو پہ مات دی جائے گی جی میری بات پہ یقین نہ ہو تو علماء سے کنفرم کر لی جائے گا یقین کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے اور یہاں کیا کر عبادت اب تک کرو کہ جب تک یقین نہ ہو جائے بات سمجھ میں آئی نہیں آئی سلمات پڑھیں آپ حضرات یقین تو پہلے ہونا چاہیے عبادت بعد میں لہذا جو خاص اللہ کے بندے تھے انہیں اللہ پر پورا یقین تھا جی اور تب عبادت کرتے تھے قول سناوں آپ کو مولا میر المومنین کا امام فرماتے ہیں کہ یا اللہ نہ میں نے تیری جنت کے واسطے پہ یہ عبادت کی نہ دوزخ کے در سے پہ یہ عبادت کی بلکہ تجھے عبادت کے اے جانا لہذا تیری عبادت کی یہ ہے یقین ہے کہ نہیں عزیزانی آتا تو کیا اللہ کو دیکھ لیا تھا اللہ نے جو دیکھ کر کے عبادت کی کسی نے کہا مولا علی کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے کہاں دیکھا ہے اگر نہ دیکھا ہوتا تو عبادت کیسے کرتا لیکن یہ سمجھنا کہ میں نے ان ظاہر کی آنکھوں سے دیکھا ہے ظاہر کی آنکھوں سے اللہ کو تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ جسے ظاہر کی آنکھوں سے دیکھ لیا جائے وہ محدود ہو جائے گا اور اللہ محدود تو ہے نہیں تو قائدہ دیکھا کب بسارت سے نہیں دیکھا بسیدت کی آنکھوں سے دیکھا قلب کی آنکھوں سے دیکھا جب یقینی کا یہ عالم ہو تب عبادت کا لطفہ تا سالوات پڑھیں آپ حضرہ ایسے ہی تھے وہ عبادت کرنے والے پڑھوں زیادت مارے ساتھ سے کیسے تھے حسین عبادت ہے آپ پہتے ہیں نا زیادت مارے ساتھ اللہ توفیق دے سب پڑھیں شب جمعہ میں یا روزانہ پڑھیں شب میں کم از کم ایک بار ضرور پڑھیں روز ہے نا اس میں یہ فقر ہے اشہدون ہے کہ آگیا یقین کی نہیں آگیا میں دواہی دیتا ہوں کہ آپ نماز کو قائم کرنے والے شہدون قد اکمتا صلاح وَعَوْتَئِتَوْزَقَاط اور زکاة کو دینے والے ہیں وَعَمَرْتَ بِالْمَعْرُوف اور عمر بِالْمَعْرُوف کرنے والے ہیں وَنَحِدْ عَنِلْ مُنْكَر اور نَحِدْ عَنَلْ مُنْكَرْ کرنے والے ہیں وَعَتَتَلَّاوْ رَسُولُهُ اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں عبادت کرنے والے ہیں کب تک حتیٰ اکل یقین جب تک کہ یقین نہ حاصل ہو جائے یہ ہے فردن رسول حسین ابن حسین معلوم ہوا کہ عبادت یقین کے ساتھ ہے ہم جب بھی عبادت کریں یقین ہونا چاہیے اب یہ ہے کہ یقین کے اپنے مدارج اب یہ امی گفتگو ہو گئے سلوات پڑھئے تو پڑھوں یقین کے بھی مدارج ہیں زینے ہیں ضروری تھوڑے گا تم آخری زینے پر پہنچ جاؤ لیکن پہلے زینے پر تو پہنچنے ہی پڑے گا اب علماء نے بتایا آگے لیکن جلدی تو پہنچ دیتا ہوں یقین کے تین زینے ہیں علم اليقین حق الیقین یہ علماء نے بتایا عزیزہ نکلہ اور یہ یوں نہیں سمجھ میں آئے گا میں سال دوں تو آپ کے سمجھ میں آئے گا علم اليقین کیا ہے علم اليقین کیا ہے اور حق الیقین کیا ہے علم اليقین آپ نے کہیں دیکھا کہ دھوان اوڑا ہے دھوان نکلنا ہے لیکن اور کچھ آپ نے نہیں دیکھا صرف اتنا علم ہے کہ دھوان ہے وہاں پر تو آپ کو یہ یقین آ جائے گا کہ وہاں آگ ہوگی تب ہی دھوان ہے اسے کہتے ہیں علم اليقین دھوان دیکھ کر کے آگ سمجھ گئے یہ علم اليقین ہے اب آپ وہاں چلے گئے پاس جا کر کے آپ نے اپنی آنکھوں سے آگ دیکھ لی اب یہ علم اليقین بدل گیا عین اليقین میں عین کے معنی آگ کے ہوتا ہے آگ سے دیکھ لیا عین اليقین اور اب وہیں آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آگ کی تپش بھی گرمی بھی آپ نے محسوس کی یہ ہوا حق الیقین یہ یقین کی آخری منزل ہے آخری درجہ ہے اور ہم کہاں پر رہتے ہیں عزیز آنکھ ہمیں علم اليقین ہی حاصل ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے اور یہ کہاں سے ملتا ہے در محمد اور آل محمد سے ملتا ہے ورنہ ہم نے کیا دیکھا ہے لیکن یقین تو ہے بولیے جنت آپ نے دیکھی ہے یقین ہے آپ کو دیکھی نہیں ہے لیکن یقین ہے دوزخ دیکھی ہے نہیں دیکھ فرشتے دیکھے نہیں دیکھا یقین ہے پورے دیکھی ہے نہیں دیکھی منکر متیر دیکھے قبر میں آئیں گے اے دو فرشتے ادھر کرامن کاتی پین بیٹھے دیکھا ہے نہیں دیکھا پتا ہے نا ہے یقین تو ہے نا نہیں ضروری ہے یقین ہونا ہے اچھا میں نے آپ سے پوچھا کہا ہے کو یقین عزیز آنے گرامی کہا ہمیں تو خاند نہیں پساتا انہوں نے بتلایا ہم نے یقین کیا اور ہم یقین کے پہلے ذہنے پر ہیں یعنی یہ ابتدائی مندل سلوات پڑھیں آپ حضر آئیں علم یقین ابتدائی مندل اچھا ذہنے کے دعنے ابھی تک تو کچھ یقین نہیں دا لیکن تھا کیونکہ سعجی قین پر ہم نے ایمان رکھا ہے ان سے سنا ہے علی محمد سے سنا ہے سلوات پڑھیں آپ حضر آئیں اچھا ابھی معاملہ ختم چھوڑ کے دنیا کو چلے گئے قبر میں تو ابھی تک جو چیز نہیں یقین میں تھی وہ سب دکھائی دینے لگا جی اب فرشتے بھی نظر آ رہے ہیں اب ایمان بھی دکھائی دے رہے ہیں اب جنت دوزق بھی دکھائی دے رہی ہے اب ملائکہ بھی دکھائی دے رہے ہیں لیجے بدل گیا معاملہ جب دنیا میں تھے تو کیا تھا علم یقین اندر گئے مر گئے انتخال فرما گئے تو اب کیا ہو گیا این یقین اور پھر آگے کے مندلیں ہیں جیسے جیسے سب نظر آ رہا ہے حق یقین ہوتا جا رہا ہے اسی لئے علماء نے جب یقین کی تفسیر کی ہے تو یہی تو بتایا ہے یقین کا مطلب ہے موت اب آیت کا مفہوم دورا ہوں وَعَابُدْ رَبَّكَا حَتَّى يَعْتِ عَقَلْ يَقِينَ اور اپنے رب کی عبادت کرو اس وقت تک جب تک کہ یقین نہ ہو جائے یعنی جب تک کہ موت نہ آ جائے اب آیت خیل ہو گئی نا بات صاف ہے یہاں یقین سے مراد موت ہے کیونکہ عام انسان کو تو وہیں یقین آئے گا ہم ان مدارج پر تھوڑے ہیں ہمیں تو علم الیقین ہو جائے یہی بہت ہے ہمارے اینو الیقین حق الیقین یہ آگے کی مندل ہے لہذا یہاں یہ حکم ہے کہ اس وقت تک عبادت کرو جب تک کہ تمہاری موت واقع نہ ہو جائے اور ہمیں یہی کرنا بھی چاہیے کہ ہم کریں عبادت لیکن جناب علی یہاں سے ایک نیا لوگوں نے شوشہ چھوڑ دیا یہ بھی جلید بتا دوں اچھا کہا کہ جب تک یقین نہ ہو جائے تب تک عبادت کرو یعنی جب یقین حاصل ہو جائے تو اس کا کیا مطلب نکلا عبادت چھوڑ دو نکلا کے نہیں مولی صاحب ہے نا جب یقین حاصل ہو جائے تو عبادت چھوڑو کچھ لوگ یہی فرمانے لگے میں تو ودستی نہیں کہہ رہا ہوں صوفیاء کرام جب پوچھو بھئیہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے کہا اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمیں تو یقین حاصل ہو گیا ہے اچھا تمہیں کہتا یقین مل گیا جو محمد و آل محمد کو یقین نہ ملا وہ تمہیں مل گیا انہوں نے تو عبادت کبھی نہیں چھوڑی تم کون ہوتے ہو چھوڑنے والے معلوم ہوا کہ تو ودستی کے چھے کردار بن رہے ہو ہمیں یقین ہو گیا سلوہ میں نے بات کہے دی اور جہاں پہنچنی چاہیے وہاں پہنچے گی جی یہ یقین کبھی نہیں ملنے والا وہ تو اللہ کے خاص بندوں کے بعد بھی جی چھوڑنا نہیں ہے اچھا یہاں جو لفظ ہے عزیز آنے کے لئے ہمیں عربی سمجھنے والے یہ بات سمجھیں گے آیت کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ خطہ ہے اگر عربی آپ کو شغف ہے یا اٹھا جے دیکھیں عربی میں تک کے لئے دو الفاظ ہیں ایک خطہ ہے اور ایک الہ ہے کلت نہیں کہا رہا ہوں نا مول صاحب الہ اور خطہ الہ اور خطہ میں فرق جانتے ہیں تھوڑی نہیں جانتا ہوں میں بھی عربی پہل کیا ہے ہوں نا جی الہ اور خطہ جیسے کہا جائے مینل بسر ایلل کوفہ یعنی بسرہ سے کوفہ تک اور اگر یہ کہا جائے مینل بسر حتی کوفہ دونوں میں فرق ہے اگر ایلہ کہا جائے گا تو آپ بسرہ سے چلے اور جیسے ہی کوفہ آئے آپ کا کام ختم اب اندر نہیں داخل ہو سکتے یہی کہتا ہے عربی کی گرامر یہی کہتی لیکن اگر حتی استعمال کیا جائے تو اب آپ کوفہ میں داخل بھی بسرے سے چلے کوفہ آئے کوفہ میں داخل ہوئے اور اگر آپ آگے جانا جائے تو بھی حتی استعمال ہوگا یہ فرق ہے یہاں پر ایلہ نہیں استعمال ہوا ہے حتی استعمال ہوا ہے مطلب جی یقین آجائے تب بھی عبادت بھر میں نہیں ہونی ہے چلتی رہنی ہے نیچے قرآن سے بھی ایکسکلین ہو گیا سلام یہ ایسا یقین ہے ایسا یقین ہے اور اگر یقین دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ زینب کے پاس یقین دیکھو بس آگے آبا منصر کا آؤ امام زینب العابدین کے پاس یقین دیکھو تمہیں نظر آئے گا دیکھیں چوتھے امام کے مسائب پڑھوں گا بخل نہ کیجئے گا رونے میں اور جب تک میں نہ کہوں تعبود نہ لائے جائے مسائب پڑھوں گا عزیزہ نگرمی کتنا یقین ہے کوفے میں ابن زیاد کا تربار ہے اور چوتھے امام کو دیکھ کے پوچھتا ہے وہ کیا نام ہے تمہارا امام فرماتے ہیں میرا نام علی ہے لائین کہتا ہے کیا علی کو کربلا میں اللہ نے نہیں مار دیا لعنتی ہے ایسے جملے نکال دا ہے اللہ پر وہاں یقین کہاں اور یہاں دیکھئے امام فرماتے ہیں ہاں میرا اور ایک بھائی تھا جس کا نام علی اور تیرے سپاہیوں نے اسے شہید کر دیا تیرے سپاہیوں نے اسے شہید کر دیا اللہ نے نہیں مار دیا لابدستی اللہ پر ادام نہ در اللہ تو بڑی عظمت والا ہے جی یہ اللہ پر یقین ہے اتنا یقین پایا جاتا ہے لیکن پوری یہ کوشش تھی اور یہ فلسفہ اسی وقت سے نکلا ہے بنی امیہ کی دین ہے کہ جتنا اچھا گرا ہوتا ہے وہ سب اللہ ہی کراتا ہے بندہ تھوڑے کرتا ہے اچھا سب جب اللہ ہی کراتا ہے تو پھر وہ سزا دینے والا کیسا ہے جزا دینے والا کیسا ہے جب وہ خود ہی کراتے گا تو کائے کی سزا کائے کی جزا پھر تو فیرون نے بھی کچھ برا نہیں کیا پھر تو نمرون نے بھی کوئی خطا نہیں کی پھر تو حامان و قارون نے بھی کچھ نہیں کیا اور وہ کیسا دلے کیسا انصاف کرنے والا ہے اس کا جواب محلول دانا نے بڑا اچھا سا دیا تو میں ابھی نہیں پڑھوں گا جی کبھی واقع ہوئے تو پڑھ دوں گا خیر و شر رحم اللہ تعالی جی پڑھا جاتا ہے نہیں جب ظالم اپنا ظلم کرتا ہے اور وہ وقت آ جاتا ہے کہ روح قفض کرنے کی باری آئی تو ملک الموت کو ضرور پھنچتا ہے لیکن قاتل قاتل ہی رہتا ہے اور مقتول و مظلوم مظلوم ہی رہتا ہے جناب زہنوں کو خطاب کر کے وہی ابن زیاد عبداللہ ابن زیاد ابن مرچانہ اسی دربار میں کہتا ہے کہ اللہ نے تمہارے بھائی کو نہیں مار دیا خبرنا ایسی بات نہ کرنا اللہ تو مارائی تھا اللہ جمیلہ اس سے زیادہ حسین و جمیل کچھ ہے ہی نہیں اس نے کہا مارا تیرے سپائیوں نے مارا تیرے لوگوں نے مارا اور تجھے اس کی سزا ملے گی دپٹ کے دربار میں جناب زینب کر رہی ہے یہ یقین اللہ پر ہے اور اللہ کی حمد بھی ہے تعریف کی اور دربار میں ہے اور زور سے ہے یہ اللہ کے اوپر یقین اس طرح سے اللہ کی حمد ہونی چاہیے اس طرح سے اللہ کی حمد اور مدہ اور تعریف ہونی چاہیے اس طرح سے جناب زینب کر رہی ہے جی اور پورے راستے آپ دیکھیں ہمارا اور آپ کا چوتھا امام اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور کبھی نمازوں میں سجدے اور کبھی شکر کے سجدے میں نے شروعی میں عرض کیا تھا یہ امام جو ہمارا ہے نا یہ زین العابدین ہے عابدین کی زینت ہے سید الساجدین ہے یہ ساجدین کا سردار ہے دیکھو فرزند رسول حسین ابن علی نے بھی کربلا میں جیسا سجدہ کیا قیامت میں قیامت تک اس کی مثال نہیں ملے گی اللہ میں اقبال کہکے گئے ہیں نا وہ شیر یاد ہے نا اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے ایک ضربہ ید اللہی ایک سجدہ شبیری بے شک سیدو شہدہ کا جو سجدہ ہے اس کی مثال عالم میں نہیں ہے ویسا سجدہ کسی نے نہیں کیا لیکن عزیز آنے کے رامی ہر جوڑ کے اپنے آقا اور مولا اور سید اس چوہدہ سے حرز کروں گا کہ باوجود اس لب کے مولا سیدو ساجدین نہیں ہے یہ شرف آپ کے بیٹے کو حاصل ہے سوچ سکتے ہو کیوں زرد العابدین کو یہ شرف حاصل ہے مائے بینے پھپیاں بے رہدہ ہیں بے مقنہ ہیں جی اور ایسے میں تمہارا امان شام غلیبہ میں جلتی ہوئی غیت کے اوپر تیمم کر کے سجدہ شکر ادا کر رہا ہے اور کہنا ہے شکر اللہ کا یا اللہ شکر اللہ کا یا اللہ اور ادھر سے آواز آ رہی ہے انتا زین اللہ عابدین انتا سید الساجدین تو زین اللہ عابدین تو سید الساجدین بے شکر اللہ خواہی دے لہذا میں امام کو سید الساجدین سید السابرین اور زین اللہ عابدین کہتے ہیں ایسا شکر کرنے والا عزیز و امام نے بڑے مسائب اٹھائے سید شہدہ نے بڑے مسائب اٹھائے لیکن ماں و بہن و پوپیوں کو بے مقنع و رہدہ نہیں دیکھا یہ مظالم تو صرف چوتھے امام کے لئے تھے ہاتھوں میں ہٹکڑیاں تھیں پاؤں میں بیڑیاں تھیں گلے میں توخ تھا کمر میں آنی لگر تھا اور ظالم تازی آنے مارتے تھے تماشے لگاتے تھے اور عزیز و سجاد کو ادھر سے گیارہ محرم کو لے جایا گیا دیدھر شہدہ کے لاشیں پڑے ہوئے تھے اور زینب کہہ رہی تھی بیمار بطی جیسے قربان جاؤں اون تو آگے بڑھاتے ہو ارے بابا کی اپنے لاش کسے سوپے جاتے ہو عزیز و علی اللہ اور چہرے کرنے دودھ کی طرح سفید میں نے وہ واقعات پڑھ لیں نہیں دھو رہوں گا آج بیمار کربلا کے مسائب بہت تھے لیکن آج شہادت کی تاریخ ہے عزیز و اور آج کی تاریخ کے لیے جو مسائب پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے علماء اس طرح سے مسائب پڑھتے ہیں بعض علماء امام علی کا امام علی بن الحسین سے مقابلہ کرتے ہیں یا مماثلت بیان کرتے ہیں ہے بڑی مماثلت ہے دونوں وہ بھی علی ہیں پہلے علی یہ دوسرے علی جی عزیز آنے گران وہ دادا ہیں یہ پوتے ہیں اور یہ بھی ہے عزیزو دونوں میں مماثلت کہ جب امام علی بن الحسین ازانو العابنین پیدا ہوئے تو سب سے پہلے کس کی آغوش میں آئے مولا امیر المومنین کے اور آپ کے کان میں ازان بھی علی نے کہی امیر المومنین نے اور اقامت بھی امیر المومنین نے کہی ہے یہ مماثلت بڑی منزلت ہے دونوں لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ چوتھے امام کی مماثلت آپ کی دادی جناب فاطمہ زہرہ سے کیا ہے ارز کروں سنو چار مماثلتیں ہیں امام زین العابنین علیہ الصلاة والسلام میں اور فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہ وسلم میں چار مماثلتیں پہلی مماثلت کہ دونوں بہت روئے علماء لکھتے ہیں کہ کائنات عالم میں چار ایسے لوگ گزرے ہیں جو بہت روئے ہیں سب سے پہلے جناب آدم بہت روئے ندیہ جاری ہو گئی دوسرے جناب یعقوب تیسرے جناب فاطمہ زہرہ اور چوتھے علی بن الحسین زین العابدین اب علماء یہ نہیں تائک کر پائے کہ زین العابدین زہرہ 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 باپ کے مرنے کے بعد سیدہ کتنا روئی اتنا روئی اتنا روئی کہ مدینہ والوں مدینہ والوں نے علی جہاں کے شکایت کی یا علی سیدہ سے کہہ دیجئے یا دن میں روئے یا رات میں روئے کبخت رویا کرے اور آپ کے لئے جنت البقی میں مولا نے ایک حجرہ بنوایا جیسے بیت الحسن کے نام سے جانا جاتا ہے اب وہ مسمار کر دیا گیا عزیز و سیدہ بہت روئی اور زین العابدین کتنا روئے بہت روئے ہمیشہ اپنے بابا کو یاد کرتے تھے اور روتے تھے آزو بہتے تھے روتے رہے چونتیس سال تک سن ایک سٹھ میں واقع ہوا ہے نا کربلا کے اور شہادت امام کی آج کی تاریخ پچیس محرم سن پنچانوے ہی گری یعنی چونتیس سال زندہ رہے واقعے کربلا کے بعد اور ہمیشہ روتے رہے کتنا روتے تھے جب پانی وضو کا سامنے آتا تھا تمہارا امام روڑے لگتا اتنا روتے تھے جب پانی مذاب ہو جایا کرتا تھا پھر پانی آتا تھا حدیدو کئی راتے سے گزر رہے قصطاب گوزفن لے جارہا ہے رکھ کے پوچھتے تھے قصطاب تو نے اس گوزفن کو پانی پلایا کہ ہم علا شریعت کا حکم ہے ہم پہلے گوزفن کو سہراب کرتے ہیں تب زبا کرتے ہیں علی بن الحسین کربلا کے رکھ کرتے تھے آئے قصطاب گوزفن کو پانی پلائے بغیر زبا نہیں کرتے میرے بابا آپ کو پیاسہ عزیبہ کر دیا گیا حجر رکم اللہ بہت روتے تھے بہت روتے تھے منحال کہتا تھا مولا کہتنا روئیے گا امام فرماتے تھے یعقوب کا ایک فرزن تھا جدہ ہو گیا تھا انہیں معلوم تھا کہ میرا فرزن میرے بعد مجھے مل جائے گا تب بھی اتنا روئے اتنا روئے کہ آنکھیں پتھرا گئیں دکھائی نہیں دیتا تھا ارے میرے تو اٹھارہ یوسف ایک دو پھار میں ہمارے اسلام نے زبا کر دیے گئے منحال کہتے تھے مولا شہادت تو آپ کی میراس ہے اگر آپ کو شہادت آپ کے خاندان میں ملی ہے تو یہ تو میراس ہے امام اور زیادہ رونے لگتے تھے کہتے تھے ملال تو نے انصاف نہیں کیا شہادت ضرور ہمارے گھروں کی میراس ہے لیکن ماؤں بینوں پوپیوں کا بے مقنہ اور ردہ بھلوے میں پھر آیا جانا کہ یہ بھی ہماری میراس ہے حجرکم ملاللہ دونوں بہت روئے سیدہ پچھتر دن یا نبی دن روئے سیدہ اور امام تمہارا چوتیس سال تک روئے یہ پہلی مماثلت ہوئی دوسری مماثلت سنو حضیر یہ دونوں وہ شہید اور شہیدہ ہیں کہ ان کو غسل دینے والے جیرک مار کے روئے جب علی سیدہ کو غسل سے رہے تھے ایک بات سیاہ کیا چیخ مار کے روئے بعد میں سلمان نے پوچھا یا علی آپ تو بڑے صابر تھے یہ چیخ مار کے کیوں روئے علی کہتے سلمان کچھ نہ پوچھو آہ جب میں سیدہ کو غسل دے رہا تھا سیدہ کا سیدہ کی پفلیاں ٹوٹی ہوئی ملی زخمی سیدہ کا سینہ تھا لہذا میں رو اٹھا عزیز بہت اور اسی طرح سے آزاد رو امام زین العابدین اللہ صلی السلام کو جب امام محمد باقر اللہ صلی السلام غسل دے رہے تھے تو چیخ پلیوں یہ دو دو ضرور آتی ہے ایک تو جناب سیدہ تشریف لاتی ہے اور دوسرے علی بن الحسین نے زین اللہ عزی تشریف لاتی سیدہ ہر مجلس میں میں نے حسین کو چکیاں پیس پیس کے پالا تھا اور تمہارا امام بھی اور عزیز زہری کے روایت تمہیں یاد ہے نا زہری نے بلایا تھا امام کو اور کہا تھا مولا ہمارے گر شادی انکار کیا کہا جد کی مجلی سے کہا آؤں گا آئے تو امام آگے آگے بیٹھ تو گئے لیکن جب مجلس تمام ہوئی اس نے نظر اٹھا کے دیکھا امام پائین فار مومنین کی نالہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے بے چین ہو کر کہ آیا مولا آپ کو تو میں نے آگے بٹھایا تھا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ دوری تو نہیں دیکھ رہا میں دیکھ رہا ہوں آگے وہاں ہماری جد ماجد فاطمہ بالوں کو پکرائے ہوئے رو رہی ہے رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے ولدی ولدی کیا میں نے تجھے اسی دن کے لئے پالا تھا عجر عقمال اللہ عجر عقمال اللہ اور چوتھی مماثلت سنو عزاد آرو چوتھی مماثلت یہ ہے جناب سیدہ میں اور تمہارے اس بیمار امام میں کہ دونوں جوانی میں پوڑے ہو گئے دونوں جوانی میں پوڑے ہو گئے سیدہ جب دنیا سے جا رہی تھی عمر کتنی سیدہ دارو یاد ہے نا تمہیں تمہیں تو روز بتایا جاتا ہے 18 سال کی زیفہ یا 18 سال کی جوان سیدہ کتنی بوڑی ہو گئی تھی سر کے بال سفید ہو گئے تھے کمر جھگ گئی تھی چہرے پر جھریا گئی تھی جسم میں راشہ تھا 18 سال کی عمر اور سیدہ اتنی بوڑی ہو گئی آئیے بی بی سے پوچھتے ہیں آپ جوانی مہدنی بوڑی کیسے ہو گئی کہ کچھ نہ پوچھو میرے ساتھ جو دربار میں کیا گیا اور پھر گھر میں کیا نہیں جانتے آگ اور لکھڑیا لے کے ظالم آئے درواز پر گھر میں آگ لگا دی ظالم کا تازی آنا چلا ہاتھ آیا مجھے درو دیوار کے درمیان پیس دیا گیا اور میرے شکم میں محسن کی شہادت ہو گئی اس لیے میں ضعیفہ ہو گئی اچھا سیدہ یوں ضعیفہ ہو گئی تھی تمہارا امام کتنا ضعیف ہو گیا تھا سنو جب سید ساجدین مدین واپس پلتے ہیں عمر کتنی تھی سید ساجدین کی کتنی عمر تھی تیئی سال تیئی سال جوانی کی عمر ہوتی ہے اور تمہارا امام پورا ہو گیا تھا اتنا پورا تھا سر کے پاس جھک گئے تھے کمر خمیدہ ہو گئی تھی پہچان میں نہیں آتے تھے چیرے پر جھوڑیاں تھی میں یوں ہی تھوڑے کہہ رہا ہوں جب آپ کے چچا محمد حنفیہ مدین 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 تو ایک بار سید ساجدین کو دوننا شروع کیا کہیں جب نظر نہ آئے تو ایک ضعیف کے پاس پہنچے اور کہنے لگے اے ضعیف کیا تونے میرے بھدیجے زین العبدین کو دیکھا ہے زین العبدین نے سر جھکایا ارے چچا اپنے بھی نہیں پہچانا میں ہی زین العبدین ہوں عجر کم اللہ میں ہی زین العبدین ہوں اچھا بیٹا یہ تمہارا کیا عالم ہے یہ چیرے پر یوریاں کیوں بال سفید کیوں کمر خمیدہ کیوں اس طرح سے تم ضعیف کیوں ہو گئے کیا وجہ ہے تو سیدہ سے جب تم نے پوچھا اتنی وجہ بیان کی امام سے پوچھتے امام کچھ نہیں کہے گا بس تین بار اش شاہ اش شاہ بازار شاہ دربار شاہ شاہ زندان کا جنازہ جب مدینے میں اٹھا تو بہت شان سے اٹھا ہزاروں کا مجمع تھا سب کے سب سید 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 دین کا جنازہ اہل بیت میں پہلا جنازہ ہے جو بہت شان سے اٹھا رسول اللہ کا جنازہ کیسے اٹھا چند لوگ تھے علی صرف چند صحابیوں کے ساتھ فاطمہ کا جنازہ شب کی تاریخ علی کو لے صرف حسن و حسین اور کچھ صحابی اور حسن کا جنازہ کیسے اٹھا تھا جنازے پر آ کے تیغ لگے تھے اور خمسین عجبہ میں حسین ان کا تو جنازہ ہی نہیں اٹھا لا جلتی وہ گیت پر بے خسل کا فن پڑی رہی زین العابدین کا جنازہ شان سے اٹھا امام فرماتے مجھے بابا سے خزالت ہے عزیز ہو یہ تمہارے چوتے امام کا جنازہ کیوں شان سے اٹھا کیا بنی حاشم بہت ہو گئے تھے بدینے میں نہیں نہیں عزیز ہو یہ بات نہیں ہے وجہ یہ تھی کہ جب ان عصیروں کو یتیموں کو مسکینوں کو غریبوں کو پتا چلا کہ وہ شاہ جو رات میں روٹیاں لے کے آتا تھا کانا پانی لے کے آتا تھا وہ یہی زین العابدین تھے تین دن سے نہیں آ رہے تھے آج اٹھ گئے تو جتنے مدینے کے حریب تھے مسکین تھے یتیم تھے غریب تھے سب زین اللہ عابدین کے جنازے میں آگئے چوتھ امام کا جنازہ شام سے اٹھا عزادار ہو حسین کا جنازہ بے خسلوں کفن پڑھا رہا تمہارے امام کا تابوت آ رہا ہے اس امام کے تابوت کیشہ بے پورو ساد امام امام امام